اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی مولمہ ہوں اور میرا تعلق پی ایم ایس وائس فائف سے ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر چار میں ہم نے جون ٹاسک آپ کو سمجھایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ مترادف اور الفاظ مترادبی آپ کو کروائے گئے تھے آج کے اس لیکچر نمبر پانچ میں ہم اسم سفت اور حروف عطف کی مشک کریں گے تو اسم سفت کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اسم کے بارے میں دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ اسم کسے کہتے ہیں ویسے تو ہم یہ کر چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ آتا بھی ہوگا لیکن دوبارہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی شخص چیز جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے احمد لاہور کرسی ہاتھی وغیرہ اب دیکھیں شخص میں احمد کا نام ہے اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں انسانوں کے نام آپ کو پتہ ہے عثمان احمد علی فاطمہ زینب کلسوم یہ سارے نام جہیں اسم ہیں اسی طرح جگہ لاہور کراچی اسلامباد یہ ساری جگہوں کے نام جہیں شہروں کے نام اور اس کے علاوہ بھی جگہوں کے نام جہیں اسم ہیں اسی طرح جانور چیز کے نام جانور کے نام کو بھی اسم ہی کہتے ہیں جیسے کرسی پنکھا میز کتاب کاپی وغیرہ چیزوں کے نام میں آ جاتا ہے اور ہاتھی خرگوش بلی یہ جانوروں کے نام میں آ جاتا ہے اس طرح پھر آپ نے نیکس پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسم کی اقسام بھی کروائی تھی کہ اسم عام یعنی اسم نقرہ اور اسم خاص اسم معرفہ تو یہ تو آپ کا اسم آپ کو تھوڑا سا یاد کروانے کے لیے دوبارہ بتایا میں نے اس کے ساتھ اب ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں اسم صفت کہ اسم صفت کسے کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا کہ اسم نام کو کہتے ہیں اسم صفت کی تعریف ماں سال لکھیں یہ آپ کا سوال ہے اسم صفت اسم نام کو کہتے ہیں اور صفت کسی بھی شخص یا چیز کی خامی یا خوبی کو وہ لفظ جو کسی بھی شخص یا چیز کی خامی یا خوبی کو ظاہر کرے وہ لفظ جو کسی بھی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے خامی یا خوبی کو ظاہر کرے اسم صفت کہلاتا ہے جیسے ذہین نیلا تھنڈا بہادر وغیرہ یعنی جیسے یہ جو جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ذہین، نیلا، تھنڈا، بہادر یہ ان کے ساتھ اگر ہم اسم کے ساتھ اگر یہ الفاظ لگا دیے جائے تو یہ اس میں صفت کہلائیں گے اچھا جی پھر ہے اب دیکھیں کیسے اسم کے ساتھ لگا دیں اس کو ہم آپ دیکھیں میری بہن بہت ذہین ہے میری بہن بہت ذہین ہے بہن کیا ہے؟ اسم ہے اور ذہین کیا ہے؟ صفت ہے پھر ہے آسمان نیلا ہے آسمان اسم ہے اور نیلا اس کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے یعنی اس کی صفت بیان ہو رہی ہے تو آسمان نیلا ہے مجھے تھنڈا جوس پسند ہے تھنڈا صفت ہے اور جوس کیا ہے؟ اسم ہے پھر ہے وہ لڑکا بہت بہادر ہے وہ لڑکا بہت بہادر ہے لڑکا کیا ہے؟ اسم ہے اور بہادر صفت ہے پھر ہے میرے پاس قیمتی گھڑی ہے میرے پاس کیمتی گھڑی ہے قیمتی کیا ہے؟ قیمتی صفت ہے اور گھڑی کیا ہے؟ اسم ہے ان امثال میں خدکشیدہ الفاظ اس میں صفت ہیں یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے خدکشیدہ کیے ہوئے انڈر لائن کیے ہوئے یہ کیا ہے سارے کے سارے اس میں صفت ہیں تو اس میں صفت آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں حروف اطف کہ حروف اطف کون سے حروف ہیں حروف حرف کی جمع ہے حروف حرف کی جمع ہے حروف اطف کی تعریف ماہ امثال لکھیں حروف حرف کی جمع ہے اور حرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکیلا حرف جہے جیسے واو اور اس طرح کے لفظ جہے یہ حرف ایک لفظ ہے لیکن جب ہم ان کو جملوں میں ایٹ کر دیتے ہیں جملوں میں شامل کر دیتے ہیں ان کو اگر تو وہ کیا بن جاتے ہیں حروف اطف بن جاتے ہیں اطف کا مطلب ہے ملانا یا جوڑنا اطف کا مطلب ہے ملانا یا جوڑنا اب وہ حروف جو دو جملوں یا اسموں کو آپس میں ملائے انہیں حروف اطف کہتے ہیں وہ حروف جو دو جملوں یا اسموں کو آپس میں ملائے انہیں حروف اطف کہتے ہیں مثلاً امیر و غریب امیر و غریب اب یہ واو آپ کو نظر آرہا ہے یہ تو ایسے ایک حرف ہے لیکن جب ہم نے اس کو ان دو لفظوں کے درمیان میں لگا دیا تو یہ کیا بن گیا حروف اطف بن گیا اس نے ان دو لفظوں کو جوڑ دیا ہے ملا دیا ہے اب یہ تو ایک طرح سے الفاظ متعزاد میں آتے ہیں امیر اور غریب دیکھیں واو جو کیا ہے حروف اطف ہے سورج اور چاند سورج اور چاند اور کیا ہے حروف اطف ہے شب و روز شب یعنی رات اور دن یہ واو کیا ہے یہ حروف اطف ہے آپ نے ان میں دیکھا کہ یہ واو اور اور یہ کیا ہیں حروف اطف ہیں یعنی یہ دو جملوں کو یا دو اسموں کو آپ اس میں ملاتے ہیں وہ حروف جو دو جملوں یا دو اسموں کو آپ اس میں ملائیں انہیں حروف اطف کہتے ہیں اب نیچے امثال دیکھیں آپ اس سے آپ کو اور بھی یہ واضح ہو جائے گا احمد اور اسلم دونوں دوست ہیں احمد اور اسلم اب دیکھیں اگر ہم اس میں اور نہ لگائیں احمد اسلم دونوں دوست ہیں تو یہ جملہ کیا ہے نامکمل ہے اور اس کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی گی کہ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے احمد اسلام دونوں دوست ہیں یہ جملہ نامکمل ہے اگر ہم نے کہہ دیا احمد اور اسلام دونوں دوست ہیں تو یہ جملہ جو ہے واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اب دیکھیں امیر و غریب برابر ہیں امیر و غریب دیکھیں یہ واؤ جو ہے یہ کیا ہے حروف عطف ہے اسی طرح اگلا جملہ دیکھتے ہیں سورج اور چاند اللہ تعالی نے بنائے ہیں اب سورج اور چاند اور کیا ہے اور حروف عطف ہے اور کیا ہے اور حروف عطف ہے اب اگلا جملہ ہے پھر ہمارے پاس علم حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے یہ واؤ ہمارے پاس حروف عطف ہے واؤ ہمارے پاس حروف عطف ہے اس نے ان دو لفظوں کو جوڑا ہوا ہے ادھر آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں اسموں کو جوڑا ہوا ہے اور نے یہاں آپ نے دیکھیں دونوں لفظوں کو اس نے جوڑ دیئے واؤ نے آپ دیکھیں علی نے شب وروز محنت کر کے جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی علی نے رات اور دن محنت کر کے جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی اب یہ واؤ کیا ہے یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس حروف عطف ہے آپ دیکھیں ان امثال میں واو اور اور کیا ہے واو اور اور کیا ہے ہمارے پاس ہروف عطف ہیں ان امثال میں یہ واو اور اور ہمارے پاس کیا ہے ہروف عطف ہیں امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھے سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگوں کو جون ٹاس کرنے میں آسانی بھی ہوگی کیونکہ آپ کا جون کے ٹاس میں یہ ایک سوال آیا بھی ہوا ہے کہ اس میں صفت اور حروفیات سے ریلیٹڈ جو ہے ایک سوال آپ کو دیا گیا ہے جون ٹاس میں اور اسی کی مدد سے آپ جو ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اپنا وہ سوال بھی کر سکیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے تو بہت اچھے سے حروفیات فور اس میں صفت کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ